اسلام علیکم ناظرین آج کل آپ نے جی پی او چوک میں یہ لمبی لمبی کلاسک کاز تو دیکھی ہوں گی جی ہاں یہ لاکھوں روپے کی گاڑیاں مری کے معروف ہوتل مالکان کی گاڑیاں ہیں جو بغیر کسی اجازت نامے کے سو روپے پچاس روپے کے عوض سیاہوں کو کشمیر پوائنٹ لے جاتے اور وہاں سے واپس لے کر آتے ہیں عام طور پر کسی بھی ٹیکسی گاڑی کو مال روڈ پر پارکنگ کی اجازت نہیں ہے لیکن ویداؤڈ پرمنٹ چلنے والی ان گاڑیوں کے لیے کوئی روپ ٹوپ نہیں یہ لوگ ٹرافک پولیس کی گاڑی کے آگے بھی گاڑی پارک کر سکتے ہیں میں نے جی پی او چوک میں ہی کھڑے ایک ٹرافک وارڈن سے پوچھا کہ کیا یہ گاڑیاں قانونی طور پر سواری اٹھا رہی ہیں تو اس کا جواب بھی نفی میں تھا کہ جی نہیں یہ غیر قانونی نقل و حرکت کر رہی ہیں ان کے پاس کوئی اجازت نامان نہیں ہے میں نے مزید کہا یہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس نے مزید کچھ بھی کہنے سے گریز کیا اور وہاں سے کسک گیا یہ انٹرویو ملائزہ فرمائے یہ جو گاڑیاں چلی ہیں نا اس کی وجہ سے آپ کے روزگار پر کتنا فرق پڑے ہیں بہت فرق پڑے ہیں پہلے یہ تھا کہ دو ڈائیس روڈے کی سواری نہیں جا دی یہ پچاس روڈے سواری پڑے تھے آپ یہاں سے کشمیر پوئنٹ کتنے میں لے کے جاتے تھے دو سوڈے پڑے ہیں دو سوڈے پڑے ہیں کتنے پیرے لگاتے تھے آپ تن جار پیرے تھے دن پڑے ہیں ابھی آپ دن میں کتنا مدنب یہاں سے آپ نیچے مرابا کی طرف جاتے ہیں اوپر بھی جاتے ہیں اوپر کے طب ہی ملتے ہیں تشمیر پوئنٹ کی آپ کو سواری نہیں ملکے اور کتنی دیر سے آپ خالی کھڑے ہیں ہم نے دائی سو کل کے سواری کے ساتھ بات پچاس سوڈے پڑے ہیں نہیں ابھی کتنی دیر سے آپ خالی کھڑے ہیں پیر برن گیٹا ہوئی دیکھ انٹے سے پندرہ بیس دن سے یہ گاڑیاں چل رہی ہیں آپ نے اس کے حوالے سے کوئی احتجاج کیا ہے کوئی اپنی آواز اٹھا ہی ہے اس کے بارے میں نبس آپس میں لگے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ کرتا کچھ بھی نہیں سکتے تو بھی سننے والد اٹھائی نہیں ہے نہیں کریم کی گاڑیاں آتی ہیں وہ آپ توڑ دیتے ہیں وہاں پہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں مثلا یہ سب ڈرائیور بائی کھڑے ہیں لیکن یہاں پہ آپ بالکل آواز نہیں اٹھا رہے اس کی وجہ کے نہیں نہیں جل سکتے ہیں پھر لوکل پرنے کے ساتھ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاور زیادہ ہے کوئی بھی ہیں ان کے سامنے پولیس بھی نہیں بول سکتی ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کے پولیس کی گاڑی کے ساتھ بالکل ان کی وہ جو ٹرین ہے وہ کھڑی تھی بہت پولیس کچھ نہیں کر رہی اوکے تینکیو بریمات جناظرین آپ نے دیکھا یہ انٹرویو افسوس کی بات یہ ہے کہ مری کے نامور صحافی حضرات دن پر اپنے ٹی وی ریپورٹنگ کے بیپر سلاتے رہتے ہیں لیکن اس سوشل ایشو پر اپنے کان نہیں دھرتے آخر کیوں شاید یہ غریب ریڈی والوں اور ٹکسی والوں کی بات ہے یا پھر یہاں کوئی بیرونی دباؤ ہے جہاں یہاں کے صحافی حضرات کو بولنے سے روکتا ہے اگر ان ویل ماؤنٹی ٹرینز یعنی کلاسک کارز کو اس طرح سے سواری اٹھانے کی اجازت مل چکی ہے تو دیگر شہریوں کو بھی معلومات فرام کریں کہ وہ بھی ٹکسی بیچ کر ایسی ہی لمبی لمبی گاڑیاں خرید لیں یہاں بات سوشل جسٹس کی ہے جس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور قانون و صحافت خاموش ہیں نہ جانے کیوں ریڈی اور ٹکسی والے دن بر سو دو سو کی سواری کو ترسیں سراپا سوال ہے کہ ضرورت کس کی ہے ہوتل مالکان کی یا غریب دیاری دار کی مری والوں سے سوال ہے کہ کریم اور اوبر کی گاڑیاں آ جائیں تو وہ سلامت واپس نہیں جاتی لیکن اس ناانصافی پر کیوں گنگ اور خاموش بیٹھے ہیں میں نے بہت سارے کیری ڈبا اور ٹکسی والوں سے انٹرویو لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بوجو خاص کیمرے کے سامنے آنے اور اپنا بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا اور محض اتنا کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں ہم کسی پھڑے میں نہیں پڑنا چاہتے آہا جن کو لگتا ہے کہ یہ پیغام اہمیت کے حامل ہے تو سوشل جسٹس کے حصول کے لیے اس کو شیئر کریں شاید حکام بالا تک ہماری آواز پہنچ سکے بہت شکریہ ہم آج سکندر عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم آج سکندر عباسی کو اجازت دیجئے ہم آج سکندر عباسی کو اجازت دیجئے ہم آج سکندر عباسی کو اجازت دیجئے